اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام آہد الحافظات بشاور شارع وبرسہ جماعت دہم اے مزمون ہدایتنہا سبق نمبر اٹھارا فسن مفغول مالم یسم فاغلو وہو کل مفغول حزف فاغلو و اقیمہ ہوا مقامہ نحوز غریب زیدن و حکمہ فی توحید فعلی ہی و تسنیت ہی و جمعی ہی و تذکیر ہی و تانیس ہی علاقی آسن ما غرفتہ فی الفاغل فسن ثانی مفغول مالم یسم فاغلو کے بیان میں وہو کل مفغول اور وہ ہر وہ مفغول ہیں حزف فاغلو کہ اس کے فاغل کو حضب کر دیا گیا ہوں حزفہ آئی تورکہ یعنی چور دیا گیا اس کے فائل کو و وقیمہ ہوا مقامہ ہوں اور اس کے فائل کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہوں مفغول کو فائل کے قائم مقام کر دیا گیا ہوں نحو جیسے اس غریب زیدن زید مارا گیا حکمہ فی توحید فعلی ہی اور اس کا حکم اس کے فعل کے واحد تسنیہ اور جمع ہونے میں و تذکیری و تانیس ہی اور مذکر مونس ہونے میں علاقی آسن اسی قیاس پر ہے اسی قیادے پر ہیں جو آپ نے فائل کی بحث میں جو آپ فائل کی بحث میں پہچان چکے تھے جان چکے تھے فستثانی مفغول معلومی سما فائل ہو کے بیان میں تو مصنف احمہ اللہ مرفوعات کی پہلی قسم سے فارغ ہونے کے بعد مرفوعات کی پہلی قسم فائل کی تاریخ اور اس کی اقسام اور باقی وضاحت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں جو کہ مفغول معلومی سما فائل ہو ہے اور وہ مفغول ہوتا ہے جس کے فائل کو حضف کیا گیا ہو اور اس مفغول کو فائل کے قائم مقام بنا دیا گیا ہو اور اس کا ماں قبل والا فیل فیل مجھول ہو جیسے زغربہ زیدن تو اس مثال میں اصل میں یہ زغربہ زیدن تھا زغربہ عمرن زیدن تو زغربہ کو فیل مجھول بنا دیا گیا زغربہ سے زغربہ بنا دیا اور اس کے فائل امر کو حضف کر دیا اور اس کے مفغول زید کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو زغربہ فیل مجھول زیدن لفظا مرفوع نائبہ فائل اپنے غربہ فیل مجھول اپنے نائبہ فائل سے مل کر جملہ فیغلیہ قبریہ ہوا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتے گی آپ کی عبارت میں تضاد ہے کیونکہ لم یسمہ سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا فائل ہوتا ہی نہیں اور لفظ حضفت سے معلوم ہوتے ہیں کہ فائل تو ہوتا ہے لیکن اس کو حضف کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیکھیں لم یسمہ یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ لم یسمہ وہ معنی لم یسم کر کے ہیں کہ جس کے فائل کو ذکر نہ کیا رہے ہوں کتاب میں موجود ہے آئیں لم یسمہ کا مطلب لم یسمہ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے گی مفعول کو فائل کی جگہ کیسے ٹہرائے جا سکتا ہے اس لئے کہ فائل ان مفعول میں بہت فرق ہے فائل پر رفع اور مفعول پر نصب آتا ہے اور اس طرح فائل میں قیام کا اعتبار ہوتا ہے اور مفعول میں وقوع کا یعنی فائل فیل کے ساتھ قائم ہوتا ہے جبکہ مفعول پر فیل واقعہ ہوتا ہے تو ان میں کافی فرق ہے تو یہاں پر فائل کی جگہ مفعول کو کس طرح قائم مقام کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیتے کہ ہم ماندے کے فائل اور مفعول میں فرق ہوتا ہے لیکن فائل کی جگہ مفعول کا واقعہ ہونا صرف اس اعتبار سے ہے کہ جو اصنات فائل کی طرف تھی وہ مفہول کی طرف کر دی جائے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب اصنات مفہول کی طرف ہوگی تو رفا بھی اسی پر آئے گا وہ حکموں فی توحید فیغلی و تسنیت ہی یہاں سے نئے بی فائل یعنی مفہول معلومی سما فائل ہو کے حکام بیان فرما رہے گی کہ مفہول معلومی سما فائل ہو کا حکم فائل کی طرح ہے کہ جس طرح فائل کے بحث میں مفرد یعنی فیل کے مفرد تسنیہ اور جمع لانے کا حکم تھا میں آئے نہیں اسی طرح مفہول معلومی سما فائل ہو کا بھی حکم ہے کہ مفہول معلومی سما فائل ہو اگر ظاہر ہو خوابہ مفرد ہو یا تسنیہ ہو یا جمع ہو تو ہر صورت میں اس کا فیل یعنی مفہول معلومی سما فائل کا فیل مجھول مفرد ہی لائے جائے گا جیسے غریبت زیدانی اور غریبت زیدونہ زید ظاہر ہے جو کہ مفہول مفہول معلومی سما فائل ہو ہے زیدان بھی ظاہر ہے تو اس کا فیل مجھول ہمیشہ مفرد ہی لائے جائے گا اسی طرح اگر مفہول معلومی سما فائل ہو ضمیر ہو تو واحد ضمیر کے لئے فیل واحد تسنیہ کے لئے فیل دسنیہ اور جمع کے لئے فیل جمع لائے جائے گا جیسے زیدون زغریبت زیدان زغریبت زیدونہ زغریبت اس طرح تذکیر اور تانیس میں مفہول معلومی سما فائل ہو کا حکم فائل کی طرح ہوگا اگر مفہول معلومی سما فائل ہو کا موننس یعنی مفہول معلومی سما فائل ہو موننس حقیقی ہو اور مفہول معلومی سما فائل ہو اور اس کے فیل کے درمیان فاستہ نہ ہو تو فیل ہمیشہ موننس دائے جائے گا اور اگر ان کے درمیان فاستہ جیسے زغریبت زیدون اور اگر ان دونوں کے درمیان فاستہ ہو تو فیل کے مزکر اور محنس لانے میں اختیار ہیں جیسے تلیادشمسوں اور تلیادشمسوں ایک مثال میں فاسطہ ہے دوسرے میں فاسطہ نہیں دونوں صورتوں میں مذکر اور معنیس لانے میں اختیار ہے لیکن اگر مفہول معلوم میں سما فائل ہو زمیر ہو تو پھر فیل کا معنیس لانا واجب ہے جیسے ادھر شمس و کووی رت یہاں پر زمیر تھی کووی رت میں فائل ظاہر نہیں تھا لہٰذا فیل ہم معنیس لے کر آئے ایف ستھالیس ورابع المبتدو والخبر هما اسمان مجردان ان العوامل اللبسیت احدوهما مستدن اليه ویسمى المبتدو والثانی مستدن به ویسمى الخبر نحو زید قائم والعامل فيه ما معنیب وهو الابتداؤ واستو المبتدئ ای يكون معرفة واستو الخبر ای يكون نکرتا والنکرت اذا وصفت جاز انتقاها مبتدان نحو قوله تعالا والعبد مؤمن خیل من مشرک وكذا اذا تقصصت بوجه آخر نحو اردل في الدار ام امراد وما احد خیل منك والشر احر ذاناب وفدار رجل وسلام عليک تیسی و چوتي فصل مبتدار خبر کے بیانمی فصل سالس مبتدار اور فصل رابر خبر وما اسمانی وہ دونوں اسم یعنی مبتدار خبر مبتدار خبر وہ ہے جو کہ دونوں اسم مجردانی کہ خالی ہونا ہے دونوں اسموں کا انل عوامل لفظیت عوامل لفظی سے لفظی عوامل سے دونوں اسموں کا خالی ہونا احد وما ان میں سے پہلا یعنی ایک محتد ونیلہی ہے ویسم المحتدہ اور اس کو محتدہ کہا جاتا ہے وثانی اور دو اسموں میں سے دوسرا محتد بھی ہی ہے ویسم المل خبر اور اس کو خبر کہا جاتا ہے جیسے زید قائمن وَلْعَامِلُ فِيهِمَا مَعْنَوِيُنْ اور عامل ان دونوں میں مانوی ہوتا ہے وہ والابتداء اور وہ ابتداء ہے واسط المبتدائی اور مبتداء کی اصل یہ ہے ایقون معرفتن کہ وہ معرفہ ہوں واسط الخبری اور خبر کی اصل ایقون نکرہ تن کہ وہ نکرہ ہوں ونکرہ تن اضاف وصفت اور نکرہ جب اس کی صرف لائی جائے جاہ سے تو جائز ہے انتقام مبتداء کہ وہ مبتداء واقع ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَعَبْدُنْ مُؤْمِنُنْ کے مُؤْمِنْ بَندہ بہتر ہیں مشرق بندے سے وَقَدَا وَرِسْتَرَا اِذَا تَخَصَصَتَا بِوَجِنْ آخر جب آپ تخصیص کریں اس کی دوسرے طریقے سے جیسے اَغَجُلُنْ فِدَّارِ اَمِنْ مُرَاتُنْ کیا گھر میں آدمی ہیں یا عورت وَمَآَجُلُنْ خَيْلُنْ مِنْ کا اور کوئی بہتر نہیں ہے آپ سے وَشَرُنْ اَحَرَّ زَانَابِنْ اور بڑے شرنیں بڑھکایا کھتے کو بھنکھوانے پر فِدَّارَ غَجُلُنْ اور گھر میں آدمی ہیں وَسَلَامُنْ عَلَيْكَ اور آپ پر سلامتی ہوں مصنف رحمہ اللہ اس فصل میں مرفوعات میں سے مفتدہ اور خبر بیان فرما رہے ہیں یہاں پر اشکال پیدا ہوتے کہ مفتدہ اور خبر دونوں مرفوعات میں سے ہیں تو اس کو الگ الگ کیوں بیان نہیں کیا یعنی الگ الگ فصلے کیوں نہیں بنای گئی جس طرح کے فائل اور مفہول معلم جسمہ فائلوں کا بیان کیا تو پہلا جواب اس کا یہ دیتے کہ مفتدہ اور خبر دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور مرضوم ہے یعنی جہاں مفتدہ جہاں مفتدہ آئے گا وہاں پر خبر بھی ہوگی اور جہاں پر خبر ہوگی وہاں مفتدہ ضرور ہوگا یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم مرضوم اور دوسرے جواب یہ کہ مفتدہ اور خبر دونوں عامل معنوی رکھنے میں مشترک ہیں تو اسی اشراع کی بنا پر اس کے لیے ایک ہی فصل بیان کی گئی یعنی ایک ہی فصل میں ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہما اسمان مجردانی یہاں سے اسطلعہ تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ مفتدہ اور خبر دونوں وہ اسم ہے جن کو خالق کیا گیا ہے وہ عامل لفظی سے ان دونوں میں سے ایک مستدنیلہ ہی ہوتا ہے جس کو مفتدہ کہتے ہیں اور دوسرا مستد بھی ہی ہوتا ہے جس کو خبر کہتے ہیں تو اس تغریف میں اسمانی بمنزل جنس کے ہیں تمام قسم کے اسما کو یعنی ہر قسم کے اسم کو یہ شامل ہیں چاہے وہ اس میں حقیقی ہو یا حکمی اس میں حقیقی کی مثال جیسے زیدن قائمون اور اس میں حکمی کی مثال ان تصدقو خیر اللکم ان تصدقو یا اگر ہمارے پاس ان مذہری کی تعویل میں ہوگا رسم ہے اور خیر اللکم اس کے لئے خبر ہے تو مصنف نے اسما نے کہا اس سے ہر اسم مراد ہے خواہ اس پر عوامل لفظیہ داخل ہو یا داخل لا ہو مجردانی للعوامل لفظیہ کہہ کر یہ ہما اسماعنے کے لئے فصل ہیں یعنی اس سے وہ اسماع خارج ہو گئے جن پر عوامل لفظی داخل ہوتے ہیں اس طرح کی انہ زیدن قائمون اور اس طرح کانہ زیدن قائمون تو یہ دونوں یعنی زیدن قائم یا کانہ زیدن قائمون اپنے عوامل کی وجہ سے مرفوع اور منصوب ہیں یہ مبتدا کے لئے یہ دوسرا فصل ہے اس سے خبر اور مبتدا کی قسم ثانی خارج ہو گئے آن سے کیونکہ وہ مصنف بھی ہے مصنف بھی نہیں وثانی مصنف بھی یہ خبر کی تاریخ کے لئے دوسرا فصل ہے اس سے مبتدا خارج ہو گئے کیونکہ وہ مصنف اللہ ہی ہے مصنف بھی نہیں فائدہ مصنف رحمہ اللہ نے مبتدا اور خبر دونوں کی تاریخ ملا کر بیان کی بہتر یہ تھا کہ ہر ایک کی تاریخ الگ الگ بیان کرتے جس طرح کے کافی والے نے کی ہیں تو ہر ایک کی تاریخ الگ الگ ملائزہ کیجئے مبتدا کی تاریخ المبتدع هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت المسند الیہم المبتدع هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت المسند الیہم یعنی مبتدع وہ اسم ہے جو عوامل اللفظیت سے خالی ہو اور مسند الیہی ہو خبر کی تاریخ یعنی خبر وہ اسم ہے جو عوامل اللفظیت سے خالی ہو اور مسند بیہی ہو جیسے زید قائم میں زید اسم ہے اور عوامل اللفظیت سے خالی ہے اور مسند الیہی ہیں لہٰذا یہ مبتدع ہے اور قائم ان اسم ہے عوامل اللفظیت سے خالی ہے اور مسند بیہی ہے لہٰذا یہ خبر ہے وَلْعَامِلُوا فِيهِمَا مَانَوِيُنْ اور عامل ان دونوں میں مانوی ہے اور وہ ابتداء ہے مبتدع اور خبر کو رفع دینے والا عامل عامل معنوی ہوتا ہے اور وہ ابتداء یعنی اسم کا عوامل اللفظیت سے خالی ہونا تاکہ اس کی طرف کسی چیز کو مصند کیا جائے تو یہ مبتدع کا عامل ہے اور عسم کا عوامل اللفظیت سے خالی ہونا تاکہ اس کو کسی چیز کی طرف مستند کیا جائے تو یہ خبر کا حامل معنوی ہے ایک میں اس کی طرف کسی چیز کو مستند کیا جائے دوسرے میں اس کو کسی چیز کی طرف مستند کیا جائے جیسے زید قائم میں زید مبتدہ ہے اس کو رفع دینے والا حامل معنوی ہے اور وہ ابتداء ہے یعنی زید کا حامل لفظیہ سے خالی ہونا تاکہ یہ مستدلہی بنے اور یہی چیز اس کو رفع بھی دے رہی ہے زید پر رفع ہے کیونکہ اس میں عامل معنوی ہے موجود نہیں عامل معنوی عامل معنوی اسے کا حضار ہے جس کو عقل سے پہچانا جائے اور اس کا تلفز نہ کیا جائے تو زید سے پہلے کوئی دوسرا عامل موجود نہیں اور زید پر رفع موجود ہے تو یہ ابتداء کی وجہ سے کہ زید کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا تو یہ اس وجہ سے زید مرفو ہے اور قائم ان خبر ہے اس کو رفع دینے والا عامل بھی عامل معنوی ہے یعنی ابتداء تو ابتداء نے زید کو بھی رفع دیا اور اسی ابتداء نے قائم ان کو بھی رفع دیا یعنی ابتداء یعنی قائم ان کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا تاکہ مسند بنے اور یہی بات اس کو رفع دے رہی ہے اس عبارت میں مبتداء اور خبر کے عامل کے متعلق بیان کیا گیا تو مبتداء اور خبر میں عامل کے اعتبار سے تین مذاہب ہیں تین میں سے مصنف رحمہ اللہ کو جو مذہب پسند تھا مصنف رحمہ اللہ نے کتاب میں وہی بیان کر دیا کتاب میں جو بیان ہوا یعنی ابتداء تو پہلی قسم ہمارے پاس مبتداء اور خبر کے عامل کے بارے میں وہ یہ کہ مبتداء اور خبر میں عامل معنوی ہوتا ہے اور عامل معنوی عقل کے ذریعے پہشان جاتا ہے یعنی بظاہر اس پر عامل لفظیہ داخل لا ہوں تو پہلی عامل ہمارے پاس مبتداء اور خبر میں ابتداء ہے مصنف رحمہ اللہ کو یہ مذہب پسندیدہ تھا اسی لئے مصنف نے کتاب میں یہی مذہب بیان کر دیا مزید جو دو اقسام ہیں یعنی دوسرا مذہب یہ کہ مبتداء میں عامل معنوی ہے جو کہ ابتداء ہے اور خبر میں عامل لفظی ہے جو کہ مبتداء ہے اب زیدن قائم ان میں زید کو رفع ابتداء نے دیا اور قائم ان کو رفع زیدن نے دیا تیسرا مذہب یہ کہ مبتداء میں عامل خبر ہے اور خبر میں عامل مبتداء ہے یعنی دونوں کا عامل لفظی ہے کہ زید نے قائم ان کو رفع دیا اور قائم ان نے زید کو رفع دیا وَعَصْبِ الْمُبْتَدَاءِ اَيَّقُونَ مَعْرِفَةً اور مبتداء کی اصل یہ کہ وہ معرفہ ہو تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مبتداء اور خبر کی اصلیت کے بارے میں بیان فرما رہے کہ مبتداء اصل میں معرفہ ہوتا ہے کیونکہ مبتداء محکم عالی ہوا کرتا ہے یعنی اس پر حکم لگا ہوا ہوتا ہے اور جس پر حکم لگا ہوتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ مجھول چیز پر حکم نہیں لگ سکتا کسی بھی مجھول چیز پر ہم حکم نہیں لگا سکتے تو اسی لیے مبتداء کا معرفہ ہونے ضروری ہے اور خبر اصل میں نقیدہ ہوتی ہے اس لیے کہ خبر ہمیشہ محکم بھی ہی ہوا کرتی ہے اور محکوم بھی میں اصل تنکیر ہیں ونکرہ تو اداو صفت اور نکرہ کی جب سے اپنائی جائیں اوپر جب مصنف نے یہ فرما دیئے کہ ممتدہ میں اصل معرفہ ہونا ہے تو ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نکرہ ممتدہ واقع نہیں ہوتا تو اس شبہ کے اضالے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب کسی طریقے سے نکرہ کی تخصیص کی جائے تو پھر نکرہ ممتدہ بن سکتا ہے اور نکرہ کی تخصیص کے چہ طریقے ہیں تا میں یہ چہ طریقے بیان ہو گئے پہلے طریقہ ونکرہ تو اداو صفت سے پہلے طریقہ بیان ہو رہا ہے نمبر ایک جب نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس وقت نکرہ کا مختدہ بنانا جائز ہے جاز اندہ کا مختدہ تو جائز ہے اس وقت اس کا مختدہ بنانا جیسے اللہ تعالیٰ کا کول وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمِ مِنْ مُشْرِقِن کہ مومن بندہ بہتر ہے مشرق سے تو یہاں پر پہلے عبدن میں عمومتہ جو کہ مومن اور مشرق ہر غلام کو شاملتا لیکن جب اس عبدن کی صفت لائی گئی مومن کے ساتھ تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور یہ مومن غلام کے ساتھ خاص ہو گیا معرفہ کے قریب ہو جانے کی وجہ سے یہ معرفہ کے حکم میں ہو گیا لہٰذا اس کا ممتدہ بنانا صحیح ہوگا دیکھیں عبدن مؤمنون عبدن پہلے اس میں عمومتہ مومن اور مشرق دونوں کو شاملتا کہ غلام مومن کا بھی ہو سکتا ہے اور مشرق کا بھی پھر جب آگے عبدن کی صفت لائی گئی مومن کے ساتھ تو یہ غلام خاص ہو گئے مومن کے ساتھ اور اس سے مشرق غلام نکل گیا تو وہی پہلی جگہ کی نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو پھر وہ ممتدہ واقعہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی عبدن نکرہ کی صفت لائی گئی لہذا عبدن موصوف اور مومنون اس کے لئے صفت پھر موصوف صفت سے مل کر موتدہ خیرون اس میں تفضیل اور میں مشرق انجام مجرون خیرون کے مطالق ہو کر اس کے لئے خبر واقع ہوں گے وَقَدَا اِذَا دُو خُس سے صد بھی کہہ سکتے اور تخصص صد بھی کہہ سکتے اور اس طرح جب اس کو خاص کیا جائے کسی دوسرے وجہ کے ساتھ دوسری وجہ کے ساتھ اس کو خاص کیا جائیں تو دوسری جگہ یہ کہہ جب حمز صفام کے بعد نکرہ اب متصلہ کے ساتھ استعمال ہو جائے جیسے رجلن فددار امی مرادن کہ کیا گرم میں آدمی ہے یا عورت تو یہاں پر تخصیص متقلم کے علمے ہیں یعنی متقلم کو یہ بات معلوم ہے کہ گرم مرد اور عورت میں سے ایک ضرور ہے لیکن تعیون اس کے ذہن میں موجود نہیں تو اس تعیون کے لیے وہ سوال کر رہا ہے لہٰذا رجلن اور عمراتن نکرہ ہے لیکن حمز صفام اور متصلہ کے ذریعے اس میں تخصیص پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے غجل مبتدہ واقعہ ہو سکتا ہے تیسری جگہ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَمْ اس مثال میں اَحَدٌ نکرہ مبتدہ ہے چونکہ اس میں صفت عموم کی وجہ سے تخصیص آگئی لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے عموم کی وجہ سے تخصیص اس طرح ہوئی کہ اَحَدٌ نکرہ تھا اس کا اطلاق افراد میں سے ہر ایک فرد غیر معین پڑتا فرد غیر معین یعنی کسی بھی فرق کو معین نہیں کیا گیا لیکن جب اس کے شروع میں مہارتن نفی آیا تو اب اس میں عموم پیدا ہو گیا کیونکہ ذابطہ یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر نکرہ نفی کے تحت واقعہ ہو تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا اب مَا عَحَدٌ مِن اِحَدٌ سے کوئی ایک فرد غیر معین مراد نہیں بلکہ مخاطق کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں اور تمام افراد میں تعادل نہیں بلکہ مجموع افراد بمنزل مفرد معین کی ہو گئے لہٰذا اس میں عموم کی وجہ سے تخصیص ہو گئی کوئی اشتباہ نہ رہا اب اس کا محکومہ لیں اور مقتدع بننا صحیح ہو گیا اگرچہ آہدن پہلے نکرہ تھا لیکن تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گئے اس وجہ سے اس کو مفتدہ بنانا بھی صحیح ہے وَشَرُّنْ أَحَرُّ دَنَابِنْ شَرْنِ بُونْقُوا آیا کتے کو تو یہ چوتی جگہ ہے جہاں پر نکرہ کا مخصص ہونے کی وجہ سے مفتدہ بننا صحیح ہے اس مثال میں شَرُّنْ نَكِرَ مفتدہ ہے نکرہ کا مفتدہ بننا صحیح نہیں لیکن چونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو چکی ہے لہٰذا مفتدہ بننا صحیح ہے یہاں شَرُّنْ میں صفت مقدرہ کی وجہ سے تخصیص آگئے شَرُّنْ موصوف ہے اور عظیم ان صفت جو کہ یہاں لفظوں میں موجود نہیں بلکہ مقدر ہیں تو جس طرح صفت ملفوظ ہے یعنی ایسی صفت جو کہ لفظوں میں موجود ہو اس کی وجہ سے موصوف میں تخصیص آجاتی ہے اس طرح صفت مقدرہ کی وجہ سے بھی نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور یہاں شَرُّنْ کی صفت عظیم ان مقدر ہے اور قرینہ اس صفت کا یہ کہ شَرُّنْ میں تنوین تعظیم کے لیے ہیں جو کہ شَرْ کے عظیم ہونے پر دلالت کر رہا ہے تو معنی یہ ہوگا شَرُّنْ عظیمٌ لَا حَكِيرٌ اَحَرَّ دَانَابٍ بڑے شَرْ نے کتے کو بھونگوایا ہے نہ کہ حکیر شَرْ نے تو اب شَرْ عام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا لہٰذا مبتدہ بننا صحیح ہے پانچی مثال وفددار رجلن اور گھر میں آدمی موجود ہے تو یہ پانچی جگہ ہے جہاں پر نکرہ میں تخصیص آ جانے کی وجہ سے نکرہ کا مبتدہ بننا صحیح ہے اس مثال میں فددار جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے مطالق یعنی ثابت ان کے یا مستقر کے مطالق ہو کر خبر مقدم ہے اور رجلن مبتدہ محقر رجلن نکرہ نکرہ کا مبتدہ بننا صحیح نہیں لیکن اس میں خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تخصیص آ گئی لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تخصیص اس لیے آئی کہ مبتدہ کا حق مقدم ہونے کا ہے اور خبر کا حق ہے مؤخر ہونے کا یعنی عموماً ہمارے پاس مبتدہ پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے جس چیز کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کرنا یا حسر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے نحاظہ فقدار خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے رجلن نکرہ مخصص بن گیا تو اس وقت اس کا مبتدہ بننا صحیح ہو گیا اس مثال میں تخصیص کی ایک اور تقریر بھی ہے وہ یہ کہ جب فقدار کو مقدم کیا تو معلوم ہوا کہ جو چیز فقدار کے بعد مذکور ہوگی وہ عام چیز نہیں بلکہ استقرار فقدار کی صفت کے ساتھ محصوب ہے اب اس کے بعد رجل کو ذکر کیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ استقرار فقدار کی صفت کے ساتھ محصوب رجل ہے امراتن نہیں تو گویا تقدیم خبر و منزل تخصیص بس صفت ہے کہ رجل کا ذکر کر کے اس سے عورت نکل گئی تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور چٹی جگہ وہ سلام ان علیکہ سلام ہو آپ کے اوپر تو یہ چٹی جگہ ہے جہاں نکلہ میں تخصیص آ جانے سے اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے اس مثال میں ہر وہ نکلہ مراد ہے جس میں متقلم طرف نزبت کرنے کی وجہ سے تخصیص آ جائے جیسے سلام ان علیکہ میں سلام ان نکلہ مبتدہ ہے علیکہ جار مجرور ذرف مستقر کے متعلق ہو کر خبر تو نکلہ مبتدہ واقع نہیں ہو سکتا مگر چونکہ یہاں سلام نکلہ نزبت یعنی نکلہ کی نزبت متقلم کی طرف ہے اس کی وجہ سے یہ مخصص بن چکا ہے لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے اور نزبت للمتقلم کی وجہ سے مخصص اس لیے ہے کہ یہ جملہ اسمیہ معدول ہے یعنی جملہ اسمیہ جملہ فغیلیت سے بنا ہوا ہے اصل میں یہ تھا سلم تو سلام ان علیکم سلم تو میں نے سلام کیا ہے سلام ان علیکہ سلام کرنا تیرے اوپر تو سلم تو کوئی حضف کیا گیا ہے کیونکہ مسادر کے افعال کو حضف کیا جاتا ہے پھر سلام ان کے نصب کو رفع کے ساتھ بدل گیا تاکہ یہ جملہ فغیلیت سے جملہ اسمیہ کی طرف تبدیل ہو جائے تاکہ دوام اور استمرار والا معنی حاصل ہو جائے کیونکہ جملہ فغیلیت حدوث پر دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ سلام ان علیکہ میں سلام عام نہیں بلکہ وہ سلام ہے جو متقلم کی طرف منصوب ہے گویا سلام ان علیکہ حاصل میں سلامی علیکہ ہے تو نزبت اللہ المتقلم کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی یہ تاج کا سبق امید ہے آپ لوگ اس سبق کی سمجھا گئی ہوگی اگلے درست کا مطالبی لازمی کریں دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ